السلام علیکم ناظرین ونڈر لینڈ میں خوش آمدید ناظرین سر جنگ سے لے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ تک پاکستان وہ ملک ہے جو کسی نہ کسی طرح ان جنگوں کا حصہ رہا ہے امریکہ کی جب مفادات پاکستان سے ہوں تو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں اور جب امریکہ کو پاکستان سے کوئی کام نہیں ہوتا تب امریکہ کے رویے بھی بدل جاتے ہیں اور امریکہ پاکستان پر پبندیاں لگانی شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہمارے تعلقات کچھ بگڑ جاتے ہیں مگر اس سب کے باوجود آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے اور کیا کیا چیزیں پاکستان کو پاورفل بناتی ہیں سب سے پہلی چیز پاکستان کی طاقت وہ اس کا سب سے یونیک جیاغرافیا ہے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ہونے والی معیشت کا ہمسایہ اور ایک اچھا دوست ہے اور ایشیا میں واقعہ ہے جہاں پہ دنیا کی بڑھتی ہوئی معیشت والے ممالک شامل ہیں پاکستان چائنہ اور بھارت کا ہمسایہ ملک ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دو سب سے بڑے ملک ہیں چائنہ کو افریقہ وستی ایشیا اور یورپ میں تجارت کرنے اور بھارت کو بھی وستی ایشیا کے ممالک سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے جس کا ڈریکٹ فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہے اسی طرح پاکستان کے مغرب میں واقعہ افغانستان ہے جس کو پانی تک رسائی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اس طرح سے تین بڑے ممالک کو تجارت کرنے کے لیے پاکستان کا ٹریڈ روٹ استعمال کرنا پڑتا ہے پاکستان کی خطے میں بہت اہم ویلیو ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی دو ہزار ایک سے لے کر ابھی تک یہاں پر ڈیرے ڈالے بیٹھا ہے پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں بڑی اور دفاعی طاقت کے حساب سے گیارویں بڑی فوج ہے مگر ہم پاکستان کا دفاعی بجٹ دیکھیں تو پاکستان دنیا کے کئی چھوٹی افواج سے بھی پیچھے ہے یعنی کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں دفاعی بجٹ کے اعتباد سے پاکستان 23 نمبر پر کھڑا ہے پاکستان کی فوج کے سر پر مقابلوں کہ اگر ہم بات کریں تو پچھلے 12 سال سے پاکستان کی فوج نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور صرف 10 سال کے عرصے میں اس دہشت گردی کا سر پچل رکھ دیا ہے اسی وجہ سے پاکستانی فوج ہر وقت حالت جنگ میں رہتی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی فوج بیٹل ہارڈن فوج ہے اگر ہم انہی مسائل کا موازنہ دیگر مسلم مالک کے افواج سے کریں تو کچھ یہی چیلنجز شام، عراق، یمن اور لیبیا کو بھی تھے مگر وہاں پر حالات صحیح نہ ہو سکے اور یہ ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں اور تباہی کا منظر ہیں دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کی ساتھویں اور مسلم مالک کی پہلی اٹامک پاور ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس دفاعی قوت میں دنیا کے بہترین چوتھے اور پانچوی جنریشن کے فائٹر جیٹس، جنگی جہاز اور سب میرینز بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کچھ لیول تک اپنے جنگی سازو زمان کو خود بنانے کی قوت بھی رکھتا ہے جس کا مو بولتا ثبوت جی اف سیمیٹین تھنڈر جیٹس ہیں اور دیگر پاکستانی ٹینکس اور اسلحہ شامل ہیں پاپولیشن کے حساب سے دنیا میں پاکستان کا چھٹا نمبر ہے جبکہ پاکستان جنگ آبادی کے اعتبار سے پانچویں رکبے کے اعتبار سے پینتیسویں نمبر پہ کھڑا ہے ایکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان ایمپورٹنگ ایبیلیٹی کے حساب سے چوبیسویں اور جی ڈی بی کے حساب سے اکتالیسویں نمبر پہ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کی سلانہ انکم اس خطے کے ممالک سے زیادہ ہے جو کہ سولہ سو انتیس ڈالر ہے جبکہ بھارت کی سولہ سو چودہ اور بنگلہ دیش کی سولہ سو دس ڈالر ہے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیس تک پاکستان دنیا کی بیسویں بڑی معیشت بن جائے گا پاکستان کی اکانومی دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل سکتی ہے مگر ہماری معیشت کا ستر فیصد انحصار زراعت پر ہے جس میں پانی کا صحیح استعمال اور ایگریکلچر کے پرانے طریقوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہم نے ان میتھرڈز میں دنیا کے کئی ممالک سے پیچھے رہ دے ہیں اگر پولیٹیکل الائز کی بات کی جائے تو کرنٹ حالات میں پاکستان کے بڑے الائز میں چائنہ، ترکی اور رشیہ ہے پاکستان کے امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں مگر دوہزار پندرہ میں ہونے والے سیپ پیک کے معاہدے کی وجہ سے پاکستان کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ اور کنٹریز میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاونٹوں میں شامل ہیں پاکستان کے ہمسائے ممالک بھارت کے ساتھ خراب حالات افغانستان کے ساتھ خراب حالات اور دہشتگردی کا شکار اس کے علاوہ پاکستان میں جمہوریت کا مستحکم نہ ہونا اور حالات کا اکثر خراب ہونا بھی ہے جو کہ پاکستان کی ایکانومی کو بے حد نقصان پہنچاتا ہے اگر حالات سٹیبل ہوں جمہوری حکومت سٹرانگ ہو تو عالمی انویسٹرز بھی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے تو پاکستان کی طاقت میں شامل ہے اس کی طاقتور فوج اس کی جیوگرافیکلی سٹرانگ پوزیشن اور بڑی اور ینگ آبادی اور اکنامک جائنٹ چائنہ کے ساتھ بہترین ریلیشنز آگلی اپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ونڈر لینڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں پاکستان زندہ بعد